امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ بارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے خاص طور پر والدین کے لیے بھی خاص طور پر طالب علموں کے لیے بھی خاص طور پر اسازہ کرام کے لیے بھی تو اس ویڈیو کے اندر میں ایک اہم پہلو لے کر آیا ہوں پہلے تو ہم بات کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ کے نزدیک طالب علم کو سزا دینے کا طریقہ یعنی کہ اس ویڈیو کے اندر امام غزالی کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک طالب علم کو کس طرح ایک استاد جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے جیسا کہ آپ سب لوگ اس چیز سے باقابر ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ ہر بندہ فنینشل کرائسس کے اندر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گرتا ہی جا رہا ہے اور ہر بندہ مادی جو ہے وہ ضروریات کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس سے آگے نکل جاؤں وہ کہتا ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں وہ کہتا ہے میں بڑی کار لے لوں وہ کہتا ہوں میں بھڑا سا جو ہے وہ کوئی بنگلا لے لیوں اور وہ ان جو ہے وہ مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتا جب بچوں پر توجہ نہیں ہوگی صرف جو ہے وہ کاروبار بزنس کی طرف جو توجہ ہوگی اور بچے نے جتنے پیسے اپنے جو ہے وہ فادر سے مانگے یہ لو بیٹا یہ لو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے موٹر سائیکل اس کو دی ہوئی ہے دو تین موبائل جو ہے وہ اس کے پاس ہیں دنیا کی ساری جو ہے وہ لگزری جو ہے وہ اس کے پاس ہے بچے کو دی ہو یا کہ بچے آپ نے صرف جو ہے وہ پڑھ رہے اب والا جو ہے وہ فیکٹری کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنا جو ہے ساکتاک کر رہے بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں اور اب توجہ جو ہے وہ کس کے اوپر آگی ہے جی اس آزا کرام کی chciaع transf کھیک ہے اب اس آزا کرام کیا کریں اس آزا کرام وہی بچا جو گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو مناسم ہول نہیں ملتا پڑھنے کا نہ اس کی ماں اس کو بتاتی ہے نہ اس کا باپ اس کو بتاتا ہے جو ان کو کہتا ہو کہ بچے تم جو ہے وہ پڑھ لو ٹھیک ہے اور اب یہ ذمہ داری آگی جو ہے وہ استاد کی جانب اب استاد نے اگر گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی میسیج یا جو ہے وہ کال کر دی اس کو تو پھر کیا ہوگا جی اپنا جی بچے کو پتا چل جگہ کہ یہاں تو گھر کے اندر جو ہے وہ میری رپورٹ بچائی جا رہی ہے تو وہ کچھ دنوں کے بعد پندرہ بیس دن کے بعد مہینے کے بعد جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اپنے ابو کو میں نے وہاں نہیں پڑھنا وہاں جو ہے وہ لیکچر صحیح نہیں مل رہے ٹیچر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ absent رہتے ہیں ترہ ترہ کے بہانے بنا کر وہ بچہ کیا کرے گا کہ وہ اس اکیڈمی سے جو ہے وہ اوٹ ہو جائے گا یا وہ اس کالیج کے اندر سے جو ہے وہ اوٹ ہو جائے گا اب تو میں اکثر اکیڈمی کے اندر جاتا ہوں یا کالیج کے اندر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھاتے ہیں بچے نہیں پڑھتے اب جو ہے وہ ان کی مرضی ہے اور ہاں اگر بچوں کو سزا دی جاتی ہے تو پھر جی سکول کے باہر نمبر لکھا ہوتا ہے کہ سزا نہیں پیار سزا نہیں پیار اور بچوں نے جو ہے وہ کسی کا نمبر نہ لکھا ہو اس کا نمبر ضرور لکھا ہوگا اس ادارے کا جو اپنا ٹیچر کو جو ہے وہ پکڑنے کہ ٹیچر کو پکڑنے یہ جو ہے وہ سزا کیوں دیتا ہے بچوں کو مار نہیں پیار اور دوسری بات اگر مار نہیں مارتا بچا اور دوسری بات یہ کہ اگر استاد جو ہے وہ بچوں کو تھوڑی سی پنشمنٹ میں نہیں دے سکتا تو ایک جو ہے وہ استاد بچوں کو ترہ ترہ کی احادیث سناتا ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ اپنی طرف سے واقعہ سناتا ہے بچوں پڑھو ان کے جو ہے وہ اندر والے احساسات کو جاگر کرتا ہے اور وہ بچے جو ہے وہ بالکل ایسے سمو ہوتے ہیں ٹھیک ہے استاد کا کام تو اچھی باتیں بتانا ہے وہ ایک کام سے سنتے ہیں وہ دوسرے کام سے جا وہ نکال لیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور جتنا مرضی جو لیکچے دے لے جتنا مرضی جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کر کے میں اپنے سٹوڈنٹس کو جا وہ بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں بہت ٹھیک ہے آج سنی کل کو پھر سہیں یہ ایک جو ہے وہ ڈے تھا وہ جو وہ گزر گیا اس طرح ہے کیوں کہ ان کو گھر کے اندر وہ محول نہیں ملتا وہ جاتے جو ہے وہ فلموں میں ڈراموں میں موبائلوں کے اندر گاڑی لے کر کسی بزار کے اندر اور رات کو جو ہے وہ بارہ ایک بجے سونا صبح پھر اٹنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ وہ باتیں ان کے اندر جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ عمل کرتی اور ایک بات یہ یہاں میں آپ کو بات بتا دوں کبھی بھی جو ہے وہ آپ کہیں کہ دنیا کے سارے غلط کام میں کروں فلم میں دیکھوں ڈرام میں میں دیکھوں بری صحبت میں اکتیار کروں ٹھیک ہے ہر چیز میں انجائز کروں اور پھر بھی میں کہوں کہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے میرے ساتھ کوئی بھلا کرے اور میرے پاس جو ہے وہ علم آجے کبھی شیطان کے اندر بھی روحانیت آئی ہے روحانیت اس کے اندر آئے گی جس کا اس نے اخلاق اچھا ہوگا جس کی تربیت اچھی ہوگی ٹھیک ہے اور اس چیز کو بد نظر رکھتے ہوئے استاذہ کرام جو ہے وہ بے بس ہیں میں یہاں ایک جو ہے وہ اگزمبل دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو مول بھی ہوتا ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے مسجد کے اندر اب مسجد کے اندر جب وہ اپنا پڑھا رہا ہوتا ہے بہت غریب چھوٹا سا اس کا گھار تو پرانے وقتوں کی بات ہے کبھی کھانا مل گیا نہیں مل گیا بس ایسے ہی تو ایک دن نہ وہاں سے جو ہے وہ ایک نمبردار کا وہاں سے جو چودری ہوتا ہے گاؤں کا وہاں گزر ہوتا ہے اس کو ملتا ہے کہ جی آپ یعنی کتنے چھوٹے پلاڑ کے اندر رہ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں اچھا وہ مشورہ کر کے کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ زمین میں دے دیتا ہوں یہ دو تین جو ہے وہ فصلیں یا اتنی زمین میں جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں آپ وہاں محنت کریں محنت کر کے جو فصل اگے گی آپ ان کو جو ہے وہ سیل کر کے اپنا جو ذریعہ معاشہ حاصل کریں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو زمین دے دی جاتی ہے مولوی کو اب اس کے اوپر جو ہے وہ فصلیں اگاتا ہے مولوی محنت کرتا ہے دن رات میں محنت کرتا ہے اس کو پانی دیتا ہے فصلیں جو ہے وہ اگ جاتی ہیں جو اس نے گندم لگا لیں جو ہے وہ مکہی لگا لیں کوئی چیز جو ہے وہ لگا لیں جب فصل جو ہے وہ اتنی تنی ہو جاتی ہے تین چار پھوٹکی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو ہے وہ قابل کاش یعنی کہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں ایک جو گدہ آتا ہے وہ گدہ ایک دن آتا ہے ساری یعنی کہ فصل کو تباہ کر دیتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ ایک دن دو دن اب جو کائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وظیفہ پڑھ رہے ہیں وظیفہ پڑھ رہے ہیں وظیفہ پڑھ کے جی ایتن پرسی پڑھ کے پھونک مارے گدے کو یہ با آگئے اس کو مان نہیں رہے اس کو ترہ ترہ کے وظیفے پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا میرا اللہ تعالی ہے ہر چیز اللہ بارک بہتالہ کر سکتا ہے ہماری سانس کا مالک بھی میرا اللہ ہے یہ بات تو ٹھیک ہے وظائف کے اندر طاقت ہے لیکن یہاں میں یہ بات بتا دوں ٹھیک ہے اللہ بارک بہتالہ نے وظیفے کے اندر طاقت ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا ہے ٹھیک ہے پلانٹ اور وہ ٹیڑا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب زمین کو اللہ نے حکم دیا اس کو اگنے کا اب وہ اگ گیا لیکن وہ ٹیڑا اگ رہا ہے اور آپ نے کیا کیا اب اس جو ہے وہ پودے کو اس کے ساتھ ایک بانس کی سٹک لگا دی تاکہ اس کا جو تنہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے ٹھیک ہے کیوں لگا ہے یہ میرا اللہ تعالی بھی کر سکتا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالی کر سکتا ہے میں یہ نہیں کرتا لیکن یہاں آپ نے محنت کی محنت کر کے جو ہے وہ اس کو سیدھا کر دیا اس طرح آپ فصلوں کو دیکھ لیں فصلے اگ رہی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے تو زمین سے اگا دی وہ بڑی ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا ان کو خاد ڈالی ترہ ترہ کی خاد ڈالی وہ خاد جب ڈالے گی تو ظاہری بات ہے ان کی افضائیت جو ہے وہ اچھی ہوگی اور وہ اچھا پھل دیں گی اب اسی طرح اس واقعے کی طرف آتے ہیں کاری صاحب وہ ایک دن پھر وہ وضائے پڑھے گدہ پھر جو ہے وہ گھوم رہا ہے ادھر سے ایک کسان کا غزر ہوتا ہے وہ کاری صاحب کو کہتا ہے کاری صاحب یہ جو گدہ آپ کی فصل ہی وہ خراب کر رہے آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں کہا رہے آپ اس کو بخوا کیوں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چار پانچ دن سے کاری صاحب کہہ رہے ہیں میں وضائفہ پڑھ ڈا ہوں یہ وضائفہ پڑھ ڈا ہوں یہ اس میں اثر کوئی نہیں америкوہ چاہ ہے اچھیک آپ وجیفہ بھی پڑھیں وہ سٹیک پاگڑتا ہے پہ دو چار گدے کو لگاتا ہے گدا پھر پیچھے اس کھیب کی طرف نہیں آتا ہے اس طرح یعنی جو حال ہے ہمارے طالب علموں کا اور ایک ٹیچر جو ہے جتنا مرضی ان کو اخلاقیات کی آج کل کی بات کر رہا ہوں اور بتانی چاہیے یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں بتاؤ ان اخلاقیات کی باتیں اس طرح کی باتیں نہیں میں پوائنٹس کو ذرا گوھر کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بات تو ٹھیک ہے اس کی دو طریقے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جس طرح وہ گدہ بھا گیا اسی طرح طالب علموں کی جو ہے وہ آہ مسال ہوتی ہے کہ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو آہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ سزا درکار ہوتی ہے جس طرح وہ گدہ سمجھ گیا اسی طرح جو ہے وہ بچے بھی آجتہ آجتہ جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے مار کے اب دوسرا طریقہ ہے کہ بچے کو اخلاقیات کے لیے آسے سمجھانا اس کے اندر ایسا سوفٹ ویئر پیدا کرنا اس کے اندر ایسی روحانیات پیدا کرنا اس کے اندر ایسے جو ہے جذبات پیدا کرنا جس کے جو ہے وہ بچہ پڑھنا شروع کر دے اب وہ روحانیات کہاں سے آئے گی ہماری جو ماں باپ ہیں وہ چھوٹے بچے کو تو موبائل لے کے دے دیتی ہیں دیکھو کارٹون دیکھو یہ دیکھو اس کی برٹھڑے ہو رہی ہے دیکھو یہ ساری چیزیں یہ کھلونے پانسو کھلونے اس کو دے دی جاتے اس کا دل لگ جاتا ہے وہاں پر ساری سائشات اس کو دے دی جاتی ہے اب بچہ تو چھوٹا ہے بچہ کیا وہ شروع ہوتی جو ہے وہ ٹیچر کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا یہ دیکھو ابھی بچہ چھوٹا ہے ابھی پودا چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ پودا بھی چھوٹا ہے تو اس کی جو ہے وہ ماں سے بھی تعلیمات ملے گی اس کے باپ سے تعلیمات بھی ملے گی بہن بائیوں سے بھی ملے گی رشتہ داروں سے بھی ملے گی علاقے سے بھی ملے گی اور مدرسے سے بھی ملے گی یہ ساری تعلیمات سے مراد پانی ہے وارٹر ہے جو اس کی بنیاد ہے جو اس کو ملتا ہے پھر آساشتہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے اور پھر یہاں جا کر جو ہے وہ استاد کے پاس آتا ہے اور سکول کے پاس جاتا ہے یعنی کہ سکول میں آتا ہے اور آگے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو پوزٹیف طریقے سے نہ ملی ہوں شروع میں ہی نہ ملی ہوں تو پھر کیا ہوگا استاد کے لیے پڑھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جو ہے جو والدین جو ہے وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اب استاد کیا کرے گا اب ان کو دینی باتیں بتائے گا وہ مانے گی نہیں کیونکہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ان کا ضمیر نہیں سا دیتا کہ اچھی باتیں ہمارے کان میں جائیں ٹھیک طریقہ ان کا ضمیر تو سکت ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے پھر کوئی طریقہ تو استاد نے اپنانا ہوتا ہے نا تو پھر استاد جو ہے وہ بچے کو تھوڑی سزا دیتا ہے تاکہ بچہ سمجھ جائے میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں بس اس کے بعد انشاءاللہ ہم مین پوائنٹ کی طرف آئیں گے کہ میں نے نا ایکزیم سے جو فارغ ہوا میں نے کہا میں نے فارغ ضرور پھرنا ہے میں قریبی ایک پرائیویٹ سکول میں چلا گیا ایکسپیرینس کے لیے میں چلا گیا تو وہاں پر میں جو ہے وہ گیا نا تو جانے کے بعد میں نے پرنسپل سے کہا کہ مجھے کوئی کلاس دے دے میں نے جو ہے وہ دو ماہ پڑھانے ہیں اور مجھے جو ہے وہ کوئی پیسو بغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں میں نے بات تجربہ ہی لینا ہے اور میں گیا انہوں نے مجھے پرائیویٹ سکول وہاں نائنٹ کلاس مجھے دے دی اور نائنٹ اور ٹینٹ کا ایک پیریٹ دے دیا جب میں گیا تو ذری بات ہے وہاں بچے بالک ہوتے نائنٹ میں چلے جاتے ہیں میسوں سے جو ہے وہ ٹیچر سیکلڈ رول نہیں جو ہے وہ ہو پاتے میں گیا کلاس کے اندر تو ویسے ہی وہ پہلے کوئی ٹیچر تھا وہ چلا گیا تو بچے کے کالا اس طرح میں اپنا ذاتی تجربہ کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بہو رہا میں ذاتی تجربہ بیٹا میں آپ سے کر رہا ہوں اور میں نے کہا بیٹا کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی homework نہیں کیا آپ نے چیک کروا دیں کسی نے homework نہیں کیا اچھا بیٹا چلے آپ مجھے جو ہے وہ انگلیش کا فرس لیسن سنا دیں کوئی نہیں کیا اچھا چلے آپ مجھے جو ہے وہ جی ایس کا سبق کو جو ملا ہو گا آپ سنا دیں کوئی نہیں کیا ڈائری چیک کروا دیں کوئی نہیں کی اچھا ہی میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ student کس طرح کی مل گئے بھئی اور طرح طرح کی عجیب و غریب جو ہے وہ حرکات کر رہے ہیں کلاس کے اندر میں نے ان کو جو ہے وہ سب کو پیار کے ساتھ میں نے کہا بیٹا یہ ڈائری آپ کی لکھ دیا اور یہ homework آپ نے کرنا ٹھیک ہے میں دوسرے دن گیا میں دوسرے دن کہا بیٹا کہ سب آپ جو ہے وہ اپنا اپنا homework چیک کروا دیں پہلے notebook چیک کی جائیں گی وہ کسی نے نہیں کیا اچھا تیسرا دن آ گیا تیسرے دن پھر میں نے کہا اچھا تیسرے دن میں نے بڑا پریشان ہوا پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے سٹیک اٹھا لی بانس کی اور سب کو جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر رہ کر جو ایک ٹیچرز کہتا ہے ان کو دو دو میں نے لگا دی اچھے ترکے کے ساتھ تو پھر کیا ہوا اگلے دن ہاف کلاس نے homework بھی کھا لیا سب کچھ کھا لیا اور اس اگلے دن پھر جن بچوں نے کام نہیں کیا میں نے ان کا پھر علاج کیا اچھے طریقے سے پھر بچے جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے بچے دو طریقے سے پڑھتے ہیں ایک طریقہ یا ان کو سزا دی جائے یا ان کے اندر جو ہے وہ ایسا سوپے روح ہو جو اندر سے اس کا ضمیر جگائے جس کو کہتے ہیں شوف جنون عرش جو صرف والدین سے ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ چیز ہو لیکن آج کال تو یہ چیز ویسے ہی مر چکی ہے اس طالب علموں کے اندر ٹھیک ہے تو وہ جناب بچے جو ہے وہ آہستہ آہستہ میں نے سزا دیا آہستہ آہستہ وہ پڑھنے لگے اور کلاس بہت زیادہ یعنی کہ جو وہ اچھی ہو گئی اس طرح یعنی کہ جو وہ بچے پڑھتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ نے جو فرمایا ہے ایک طالب علم کے لیے آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی طالب علم نہ پڑے نہ آپ کا کہنا مانے کلاس کے ڈسٹیپلن کو خراب کرے بہت زیادہ absent رہے تو پھر کیا کریں آپ اس کو الیدہ بلائیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں بیٹا اس طرح کام نہیں کرنا بیٹا اس طرح کام نہیں کرنا بیٹا اس طرح کام نہیں کرنا اچھا اگر وہ سمجھ ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھتا پھر کلاس کے اندر اس کے جو فرینڈز ہیں ان کے اندر آپ ان کو بٹھا کر پھر اس کو سٹینڈ کریں اور سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے کالہوں پر کیوں نہیں کیا آپ نے یہ جو شرارت کی فلان کام کیا تو پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تیسرے دن تیسری مرتبہ آپ نے اس کے ہاتھ کے اوپر جا وہ سٹیک لگانی ہے وہ بھی دو اور اس طرح لگانی ہے کہ اس کے اوپر نشان نہ پڑے یہ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایڈیوکیشن کی کتابوں کے اوپر آپ کو تھرڈ یئر فورتھ یئر کے اندر مل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح انہوں نے کہا کہ سزا دینی ہے اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو بات تیچر جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر آ جاتے ہیں وہ کارس سسٹم کے اوپر آ جاتے ہیں وہ مذہب کے اوپر آ جاتے ہیں مذہب کی باتیں کتن کوئی ٹیچر کلاس کے اندر نہ کرے سیاسی باتوں کو کتن بھی سکول کے اندر اکیڈ بھی کے اندر ویسے یقین مانے میں نے لکھ کر لگایا مذہب کے اوپر کوئی بات نہ کرے سیاست کے اوپر کوئی بات نہ کرے کوئی بندہ سکول کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ حکومت کے بارے میں کوئی بات نہ کرے بچوں کے اندر یہ چیز قطر نہیں جو ہے وہ ہونی چاہیے اور بچے بچوں کو استاد ذاتیات کے اوپر نہ مارے اگر کسی بچے نے جو ہے وہ استاد کی طرف ہنس لیا ہے مسکرہ لیا ہے تو یعنی کہ اس کو بھی پیار سے سمجھا ہے کہ اس طرح یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کر بعض تیچر جو ہے وہ مار ہی دیتے ہیں ان کی آنکھ جو ہے منکال دیتے ہیں ان کی ہڈی توڑ دیتے ہیں تو ایسا طریقہ ایڈوکیشن کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں پڑھتا ان کے گار والوں کو کال کریں نہیں پڑھتا اپنا بچہ لے جائے ہم سے نہیں پڑھتا بچہ جو ہے وہ بات ختم اور پھر جو ہے وہ بچے کو کوشش کریں خاص اور پر جو فی میل ٹیچر جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں تو یہاں پر نہ بچوں کو مارے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں میڈولا بلانگیٹا ہوتا ہے دماغ کا حصہ جب یہاں چھوٹ لگتی ہے تو بچے کی ڈیتھ ہونے کا خلصہ ہے بچہ مر بھی سکتا ہے بچہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نہیں مارنا اور کوشش کریں کہ بچے کو یہاں ایسے بچہ ہومورک چیک کروانے آیا تو ٹیچر کیا یا وہ کرتی ہیں یا ایسے مارتی ایسے جب وہ ایسے مارتی ہیں تو اندر والا مائنڈ اس کی نصب ہٹ سکتی ہے اور بچہ یا تو پاگل ہو جائے گا یا بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی یہاں پر بھی نہیں مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے چیرے کے اوپر نہ مارو یعنی کہ چیرے کے اوپر نہیں مارنا چاہیے یہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے اللہ تعالی نے اس کی تقلیق کی ہے بہت سینسٹیف ہی سا ہوتا ہے آنکھ لگا لیں یعنی کہ دانت بچے کے نہ نکل جائیں ہاں اگر آپ نے سزا جو ہے وہ دینی ہے آپ کلاس کے اندر اس کو سٹینڈ کر دیں کھڑے رہے بیٹا آپ ایک کورنر کے اندر کھڑیا کر دیں اس کو یہ جہاں مرگوں کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے مرگامین یہاں بچوں کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے پنس مین جاتی ہے اس کے لیے کورنر ایک جو ہے وہ منتخب کا دیں بچوں کو وہاں سٹینڈ کر دیں کہ یہاں یہ جو وہ بچے ہیں جو اچھے بچے نہیں اچھے بچے جو بچے براد جو کام نہیں کرتے میں یہ نہیں کہتا کوئی پوری صحبت یہ وہ ایسی بات نہیں یعنی کہ وہ بچے جو ہے کام نہیں کرتے ان کو ایک کورنر کے اندر کھڑا کر دیں جب دوسرے بچے اس کی طرف دیکھیں گے تو اس کو شیم شیم کریں گے چھوٹے بچے ہوتے ذاری بات ہا اس نے ہونورک نہیں کیا اس نے ہومورگن کیا تو وہ پھر اپنی جو ہے وہ عزت نفس کی خاطر دوسرے دن بڑا اچھا ہومورگ کر کے کہ یہ دیکھیں میں نے اپنا ہومورگ کا لیا ہے یہ دیکھیں میں نے ہومورگ کا لیا کچھ طریقے ہوتے ہیں استازہ کرام کے بھی بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کیا بیٹا یہ تو تھا کچھ میں نے جو ہے سزا کے بارے میں بتایا اور کچھ بچوں کے بارے میں بتایا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ضرور پتا چل گئے ہوگا کہ اب ہم نے کس طرح پڑھنا ہے تو میری آپ سے پر زور بیٹا گزارش ہے کہ اگر آپ ایک طالب علم ہونا تو آپ کو یقین مانے آپ مر جائیں آپ ایک سٹک نہ کھائیں اپنے ٹیچر سے اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں کہ ایک استاد ہے آپ کو اٹھا کر اپنے جو آنکھوں پر بٹھائے ہم دی طالب علم تھے یقین مانے کہ جب میں سکول جاتا تھا پہلے چلے جانا ہمیں عصاب تھے میرے سارج حمیر صاحب سکس کلاس ہے من میں تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ بچے نہ وہاں کھڑے ہوتے تھے گیٹ کے پیچھے ہمارے سار نے آنا چائنا کا سیکل تھا ہمارے سار نے آنا ہے اور ہم نے باہ کے سائیکل پکڑنا ہے اور یہ ہم نے کہاں سیکھا اپنے والدین سے سیکھا اور ایسے نہ باہ کے جانا پانچھے بچے جو ہے وہ سار کے سیکل کے پاس جا رہے سیکل پکڑنا اور سار حمیر صاحب نے کیا کرنا کہ ان کے ہاتھ ان کے جو ہے وہ سروں کے اوپر ایسے نہ پیار دینا صبح صبح اور مسکرا کے دیکھنا ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی یعنی کہ سائیکل جو ہے وہ چائنا کا اتنے دوڑ کے بچوں نے جو پکڑنا پکڑ کے وہ لگانا آہ سکول کے جو ہے وہ اندر جہاں ان کی جگہ ہوتی تھی اور ہاں ہم اپنے ستازہ کرام کا اور سائیکل اس طرح چمکتا تھا کہ جس طرح وائیڈ بورڈ سے بھی ساف ہر بچے نے جو ہے وہ ایک کپڑا رکھا ہوا ہے اپنے پات جس نے باہر جانا ایسے لائن میں کھڑا ہوتا تھا چائنا کا سائیکل نا بڑا اس وقت یعنی کہ جو ہے اس کی وہ پکڑ کر کپڑا ہٹ جو بچہ جا رہا ہے اسے صاف کار رہا ہے دو بچہ جا رہا ہے صاف کار رہا ہے اتنا یعنی کہ ستازہ کا احترام اور ستازہ کرام اگر ہماری جان بھی نکال دیتے تھے نا تو پھر ہم اپنے ستازہ کرام کو پھر بھی ہم پیار کی نگا سے دیکھتے تھے اور بھول جاتے تھے پھر اگلے دن جو ہے آکے جو ہے وہ پڑھنا اور آج کال تو کوئی جو ہے وہ دوری نہیں اگر کوئی ٹیچر اپنا سزا دے لے تو ویسے جو ہے اس کو ترہ ترہ کی کال دانا شروع جاتی ہے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں تم یہاں سے گزر کر دکھاؤ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بس اپنی دعا میں یاد رکھئے گا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی دفیق تعاف فرمائے اسلام علیہ